اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو صرف گردے کے لیے یہ گردوں کے لیے بڑی مجرب ہے ویسے گردوں کے لیے بعض اور علماء کی بھی دعائیں ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے اب یہ تو ہیں حاساس بیماریوں کی اور ایک بندہ مجرب بیمار ہے یعنی مجرد بیمار ہے اور اس کو پتہ نہیں آگی مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے مجھے گنزائٹی ہے مختلف بیماریوں کا مجموعہ کہلے مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے یا سمجھ لیں سب سے ہترناک بیماری کینسر ہے تو یہ تو ہماری عینی شہادت ہے ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر عبیدرمان محسن یہ ان کا دوست تھا اس کو کینسر ہو گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب آخری سٹیج ہے اب آپ نے آگے مزید علاج وغیرہ نہیں کرانا تو اس کی شادی تھی اس نے کہا میں نے تو شادی کرنی ہے آپ کے علاج نہیں کرانا تو انہوں نے کہا آپ تو شادی نہ کروا زیادہ سے زیادہ ایک ڈیڑھ دو سال تو زندہ رہ لے گا ڈاکٹر عبیدرمان محسن صاحب نے اس کو یہ وظیفہ بتایا کہ اکتالیس دن تو نے صورت فاتحہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے انہوں نے فجر کے بعد بتایا لیکن میں یہ بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد پڑھیں صورت فاتحہ اکتالیس دن پڑھنی ہے فورٹی ون مرتبہ اکتالیس دن پڑھنی ہے اور اکتالیس مرتبہ تین سو تیرہ نہیں وہ دوسرے بتایا ہیں یہ اکتالیس دن پڑھنی ہے اکتالیس دفعہ ہی پڑھنی ہے تو اس بندے نے اکتالیس دن جا کے ٹیسٹ کر رہا ہے اس کا بلڈ کینسر ہتم ہو چکا تو اب اس کے تین بچے ہیں یعنی یہ ایک سکا شادت ہے گوائی ہے ماشاءاللہ تو اس کے اس طرح کی جو بیماری ہیں ان کے لیے صورت فاتحہ آپ کو بتا وہ کتنی حادیث ہیں صورت فاتحہ کے زہر کا سام کا بچھو کا مختلف روایات کے الفاظ ہیں تو انہوں نے تو صرف سات مرتبہ پڑھ کے دم کیا تھا تو اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے اس میں وہ دعا شفا ہے